حضرت مقہول الدمشقی التابعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس کو امام ابو نعیم نے حلیت العلیاء میں روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک میل چل ایک میل بھی پیدل چلنا پڑے کوئی مریض ہو تو اس کی عادت کو جایا کر یہ دین ہے اگر دو میل چلنا پڑے تو دو میل بھی پیدا چل دو بھائیوں کے درمیان اگر کشید کی لڑائی اور تفرقہ کی خبر ملے تو انہیں آپس میں ملانے کے لیے جایا کر دو دوستوں میں پھوٹ کی خبر ملے تو ان کے درمیان دوستی پیدا کرنے پھوٹ کو مٹانے کے لیے فرمایا دو میل بھی پیدل چل کے جانا پڑے تو جا عبادت ہے اور تیسری بات فرمائی سبحان اللہ اگر دوست ہے کوئی جس سے محبت ہے اخوت اور صحبت ہے اللہ کے لیے الحبو فی اللہ اللہ کے لیے خوت اور صحبت ہے اس اللہ کے لیے بنائے ہوئے دوست سی زیارت کے لیے جانا ہو تو تین میل بھی پیدل چل کے جانا پڑے تو چایا کر مریض کی عادت کے لیے فرمایا ایک میل پیدل چل دو بھائیوں میں سلحو پیدا کرنے کے لیے دو میل بھی پیدل چل اور اللہ کے لیے بنائے ہوئے دوست اور بھائی کو ملنے کے لیے تین میل بھی پیدل چل جہاں آپ کی بیویاں ہیں ان سے بھی تعلق تو ہے ہی مگر بناو اللہ کے لیے ان کے حق ادا کرو اس لیے ادا کرو کہ اس بیوی کا حق ادا کرنا اللہ راضی ہوگا آقا نے فرمایا اس کے موں میں رزق کا ایک لکمہ بھی ڈالو تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بنتی ہے اس کے حقوق ادا کرو اللہ کی عبادت بنتی ہے اس طرح بیوی خدمت کرے شوہر کی یہ جان کر کہ میرا شوہر ہے اس کی خدمت سے میرا اللہ راضی ہوگا خواہ اس کو ساری رات کرنی پڑے دن پر کرنی پڑے یہ اپنے دل کی بات ہے ایک دوسرے کو حکم چلانے سے نہیں ہوتا یہ معاملہ یہ تعلق اللہ کے لیے محبت کا آپس میں ایسا استبار کرو میاں اور بیوی کا باپ اور اولاد کا بائیوں اور بائیوں کا بائیوں اور بینوں کا رشتہ داروں کا پروسیوں کا رفقہ کا احباب کا ہم مجلسوں کا یہ ہر جگہ تعلق کا ایک نیٹ ورک ہو مگر ہر تعلق کی بنیاد اللہ کی رضا ہو اللہ کا حکم ہو اللہ کی قربت ہو اللہ کی محبت ہو تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ پاک خیر کرتا ہے ہر معاملے میں آپ کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے پھر حقوق میں سے آگے موسیقی